تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز، این ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی موسیقی سنا کادی کاؤکب فارو کی نرجی ظل فکار توبہ شکیل تاک ٹی وی پاکستان السلام علیکم تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکب فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرتار پور رہداری پر پاک بھارت مذاکرات میں اہم پیش رب وزیر آزم دنیا بھر میں مختلف عمالی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتاح کر رہے ہیں فواد شودری پی ٹی وی ریٹائر ملازمین کا پینشن کی ادائیگی کے لیے اعتجاجی مظاہرہ دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ سنگینی اختیار کر گیا بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ داکٹر فیصل نے کہا ہے کہ رہداری سے مطالق بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا تہم مشتر کا علامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے مزید چانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ داکٹر فیصل نے کہا کہ رہداری سے مطالق بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جن کی تفصیلات نہیں بتا سکتا تہم مشتر کا علامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے بھارت سے واپسی کے بعد ترجمان دفتر خارجہ نے واگا بورٹر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتار پور رہداری کے طریقے مصودے سے مطالق پہلی ملاقات خوشگوان محول میں ہوئی بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کرتار پور صاحب میں زائرین کی عام درفت کی سہولت سے مطالق پہلے اجلاس میں غور ہوا ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ دو اپریل کو کرتار پور رہداری سے مطالق ملاقات واگا بورٹر پر ہوگی مشتر کا علامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی مشتر کا علامیہ طویل عرصے سے جھاری نہیں ہوا علامی کے مطابق مجووزہ محایدی کی فرامی اور کرتار پور رہداری کے کام کو تیز تر کرنے پر اتفاق اور ٹیکنیکی سطح پر بھی دونوں ممالک کے ماہرین کے درمیان بات ہوئی کرتار پور رہداری ویزا فری کوریڈور ہے اس کے لیے ویزے کی شرط نہیں ہے کچھ چیزوں پہ ابھی تک اختلاف ہے تفصیل میں نہیں بتا سکوں گا اس کی طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے اور دو اپریل کو ہم انشاءاللہ اس کا سیکنڈ میٹنگ کریں گے اس سائٹ پہ کریں گے آپ کو دعوت دیں گے آپ کے سامنے ہوگا جو کچھ ہوگا ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے جتنی پراغرس اس میں ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکنیکل لیول میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ الائن کر لے اس سڑک کو بھی اس کی ہائٹ ویڈز کو بھی باقی جو ٹیکنیکل لیول ڈیٹیلز ہیں ان کے لیے وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے اگلے ٹیوزڈے کو ہو جائے گی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ رہداری سے متعلق بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جن کی تفصیلات نہیں بتا سکتا تاہم مشتر کا اعلام یا جاری ہونا بڑی کامیابی ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے وزیراعظم عمران خان دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتاح کر نہیں ہے نئی ویزا پالیسی کے تحت پاکستانی مشنز کو ایک سو چھاسی ممالک کے شہریوں کو تین ماہ کا ویزا جاری کرنے کا اختیار ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتاح کر رہے ہیں نئی ویزا پالیسی کے تحت پاکستانی مشنز کو ایک سو چھاسی ممالک کے شہری کو تین ماہ کا ویزا جاری کرنے کا اختیار ہوگا ابتدائی مرحلے میں یہ سہولت چین، ملائشہ، ترکی، یو اے ای اور بھرطانی کے شہریوں کے لیے ہوگی ایک سو پہ چھتر ممالک کے شہری ای ویزا کی سہولت سے مستفید ہوں گے مینول اور ای ویزا کا پروسسنگ ٹائم سات سے دس دن کا ہوگا نئی ویزا پالیسی کے تحت اب چوبیس کے بجائے پچاس ممالک کے شہریوں کو آمد پر ویزا آن آرائیول کی سہولت حاصل ہوگی پاکستانی مشنز کی طرف سے وزارت تجارت کی سفارش پر چھانوے ممالک کے کاروباری افراد کو چوبیس گھنٹے میں ملٹیپل بزنس ویزے کا اجراہ ہوگا پاکستانی مشنز پاکستانی نجات شہریوں اور ان کے شریک حیات کو پانچ سال مدت کا ملٹیپل اور ایک سال قیام کا ویزا سات سے دس دن میں جاری کرنے کے مجاز ہوں گے اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں پانچ ممالک کے شہریوں کے لیے ای ویزا پالیسی متعارف کروا رہے ہیں ایک سو ستر ممالک کو ای ویزا نبوے کو بزنس اور پچپن ملکوں کو آن آرائیول ویزے کی سہولت ملے گی دنیادی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کے لیے کھول رہے ہیں اور اس میں جو پانچ ممالک ترکی ہے چائنہ ہے یوکے ہے ملیجیا ہے چین ہے ان سے ہم شروع کر رہے ہیں ان کو ای ویزاز دے رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی فیز ہے اس میں بہت ممالک ہیں پچپن ممالک جو ہیں ان کو ویزا فری یعنی ائرپورٹ کیوں پر ویزا فیسلیٹی ملے گی وزیر اعظم عمران خان دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتہ کر رہے ہیں نئی ویزا پالیسی کی تحت پاکستان ایمیشنز کو ایک سو چھاسے ممالک کے شہریوں کو تین ماہ کا ویزا جاری کرنے کا اختیار ہوگا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے پی ٹی وی ریٹائیڈ ایمپلائیز اسوسییشن کے تحت پاکستان ٹیلیویجن کے دفتر کے باہر پینشن کی ادائیگی کے لیے احتجاجی مزہرہ کیا گیا ریٹائیڈ ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کو برطرف کیا جائے اور ریٹائیڈ ملازمین کو پینشن ادا کی جائے مزید چانیں گے اس ریپورٹ میں پی ٹی وی ریٹائیڈ ایمپلائیز اسوسییشن کے تحت پاکستان ٹیلیویجن کے دفتر کے باہر پینشن کی ادائیگی کے لیے احتجاجی مزہرہ کیا گیا احتجاجی مزہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے مزہرین کی جانب سے انار بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا پاکستان ٹیلیویجن کے ریٹائیڈ ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چوزی کو برطرف کیا جائے اور ریٹائیڈ ملازمین کو پینشن ادا کی جائے ریٹائیڈ ملازمین کے ساتھ ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے مزہرین میں شریک پی ٹی وی کے ریٹائیڈ ملازم محمد اشرف کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں تین سو پچاس سے زائر پینشنرز ہیں جو دو ہزار سولہ سے پینشن کی وصولی کے لیے رول رہے ہیں پینشنرز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم کسی بھی ادارے سے ریٹائیڈ ہوتا ہے تو پندرہ یوم میں واجبات کی ادائیگی کا پابند ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس ادارے پر توہین عدالت لگتی ہے لیکن پی ٹی وی میں اس کے برعکس ہو رہا ہے میرے نام محمد اشرف ہے میں پاکستان ٹی وی نیوز سے ریٹائیڈ ہوا ہوں دس جون دو ہزار سترہ کو ایز ای سٹاف افیسر ہمارے پورے پاکستان میں تین سو پچاس سے زیادہ پینشنر لوگ ہیں جو دو ہزار سولہ سے پنڈنگ ہے سپریم کورٹا پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے پینشنر کے حوالے سے کہ جو بھی سرکاری ملازم کسی ادارے سے ریٹائیڈ ہوتا ہے تو ادارہ باؤنڈ ہے اس موقع پر پی ٹی وی کے ریٹائیڈ ملازم کل ابباس کا کہنا تھا کہ گزشتہ دھائی سال سے ساڑھے تین سو ریٹائیڈ ملازمین کو واجبات ادا نہیں کیے گئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی وی کو بیل آؤٹ پیکش دیا جائے تاکہ ریٹائیڈ ملازمین کے گھروں کے چولے جل سکیں میرا نام کل بے عباس ہے میں پی ٹی وی کا ریٹائیڈ ملازم ہوں ایز سٹاف افیسٹ ریٹائیڈ ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دو دائی سال سے جو ساڑھے تین سو کے قریب ملازمین پی ٹی وی کے ریٹائیڈ ہوئے ہیں ابھی تک ان کے کمیونٹیشن ڈیوز نہیں دیے گئے ہیں اور ہمیں آج کل کے ساتھ لارا لپا کی پالسی چل رہی ہے یہاں پر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی وی کو بیل اوٹ پیکج دیا جائے تاکہ ریٹائیڈ ملازمین کے واجبت ادا کی جائیں اور ان کے گھر کے چولے جلے پی ٹی وی ریٹائیڈ ایمپلائیس اسوسییشن کے تحت پاکستان ٹیلویجن کے دفتر کے باہر ریٹائیڈ ملازمین کی جان اب سے احتجاجی مسائلہ کیا گیا ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کو برطرف کیا جائے اور ملازمین کو پینشن ادا کی جائے بشرا خان ٹی وی پاکستان خبر شامل کریں گے دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے جگہ جگہ گاڑیوں کی پارکنگ مشکلات کا باعث بننے لگی سڑکے بلوک ہونے سے مسافروں کو شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کے کانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے جگہ جگہ گاڑیوں کی پارکنگ مشکلات کا باعث بننے لگی ہیں سڑک بلوک ہونے سے مسافروں کو شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں لوگ جگہ جگہ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جبکہ ڈبل پارکنگ مسئلے کا باعث بن رہی ہیں لوگوں کو جگہ جگہ گاڑیاں پارک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ غلط جگہ گاڑی پارک کرنے سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جو ہماری عوام ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریالائز کرنا چاہیے کہ جب وہ پارکنگ کر رہی ہوتی ہے اس کو ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ جگہ ٹھیک رہے گی اس سے روڈ تو نہیں بلوک ہو جائے گی اس سے اگر کیونکہ اگر روڈ بلوک ہو جائے گی تو پھر وہ پھر اسی وجہ سے پھر بہت لمبی لائن لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر تو یہ یہ کہ عوام ہود ریالائز کرے اس کو اور پارکنگ کی جو جگہ ہے وہاں پر پارکنگ کرے اس کے علاوہ on the other side government کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ جتنے مالز بن رہے ہیں جس طرح کی یہاں پر یہ ہمارے آفیسز ہیں اور اگر آپ کمرشل اریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح کی کرکوی مالز وغیرہ بن رہے ہیں روڈ پر بہت زیادہ زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انڈرگراؤنڈ پارکنگ کا انتظام کیا جائے وہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر انڈرگراؤنڈ پارکنگ نہیں تو اٹلیس باہر ہی کچھ اتنا ریزرو ایریہ رکھیں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ پارکنگ صحیح سے کر سکیں اسلام آباد کے رہائشوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کا نوٹس لیتے ہوئے پارکنگ پلازا کی تعمیر کو یقینی بنائے یا پھر ایسے چارٹ پارکنگ ایڈیاز بنائے جس سے اس مسئلے کا حل نکل سکتے ہیں اسلام آباد میں جو مین ایشو ہے سب سے بڑا اس وقت وہ پارکنگ کا ہی ہے سپیشلی جب آفیس آورز ہوتے ہیں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی سمٹائمز لوگوں کو اپنے آفیس سے کافی کافی دور گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے اور سمٹائمز لوگوں نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پارکنگ پراؤپر نہیں آویلیبل جتنی نئی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں سی ڈی اے کو چاہیے ذرا strictly اس چیز پر رکھے گے اگر تو ان کو بیسمنٹ میں پارکنگ لازمی قرار دے دے تاکہ جتنے بھی پلازاز بن رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے انہی کی بلڈنگ کے اندر اپن پارکنگ تو اب اس وقت فل ہو چکی ہے اور آفیس آورز میں تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو ایزیلی کہیں پہ بھی پارکنگ مل جائے گی تو گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو ضرور نوٹس میں لے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ریزیڈنٹس میں ان کے لئے آسانی ہو جائے دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے سڑکیں بلوک ہونے سے مسافروں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں جبکہ مسئلے کے حل کے لئے مطالقہ حکام کے کانوں پر جھو تک نہیں رہی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان اقوام متعددہ کی سیکیورٹی کانسل کے ایس چلاس کے کل ادم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود ازر کا نام دیشگردوں کی فیرس میں شامل ہونے کی بھارتی درخواست کو چین نے ویٹو کر دیا وزید چواننگ اس رپورٹ میں چین نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر پاک چین دوستے کا حق ادا کرتے ہوئے اقوام متعددہ کی سلامتی کانسل میں مسعود ازر کو عالمی دیشتگرد قرار دینے کا مطالبہ ویٹو کر دیا اقوام متعددہ کی سیکیورٹی کانسل کے ایس چلاس میں ایک ایس چل ادم تنظیم جیش محمد کہ سربراہ مولانا مسعود ازر کا نام دیشتگردوں کی فیرس میں شامل ہونے کی بھارتی درخواست کو چین نے ویٹو کر دیا بھارت نے درخواست میں الزام آئیت کیا تھا کہ مسعود ازر بھارتی سے زمین پر ہونے والے کئی حملوں میں ملوث ہیں اس حوالے سے چین کی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ چین نے ہر بار سلامتی کانسل میں ذمہ داری کا مظہرہ کیا چین متعلقہ پارٹیوں سے مل کر ذمہ دار کردار ادا کرے گا دیر پان اتائش کے لیے ذمہ دار اور سنجیدہ باقشیت کی ضرورت ہے چین پہلے بھی تین بار اسی طرح کی کوششیں ناکام بنا چکا ہے سنہ کادیم کاؤک پاروکی نرچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان